الحمدللہ رہے ہیں اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ ان لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے بعد ہم اس تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں اس کی وضاحت میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نویت یہ بنتی ہے کہ کبھی وعدہ کرتے ہیں کہ اس مرتبہ ہلاکت سے بچ گئے تو خدا کے شکرگزار بندے بن کر رہیں گے اور کبھی اس طرح کے فلسفے بیان کرتے ہیں کہ یہ سب گردش زمانہ ہے اس طرح کے نرم گرم حالات پیش آتے ہی رہتے ہیں انہیں خدا کی تنبیہ یا عقیدہ و عمل میں کسی فساد کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ اور اس طرح کے دوسرے ہیلے بنانے لگتے ہیں اب اس کی مثال بیان فرمائیے ارشاد ہے حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بہم بریہ طیبت و فرہو بہا جا عطریہ عاصف و جاہم الموج من کل مکان و ذنو انہم محیط بہم داب اللہ مخلسین لہو الدین اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خوشکی اور تری میں سفر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شادہ و فرہا ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تند ہوا آجاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پگارنے لگتے ہیں کیا کہتے ہیں لَئِنَّن جَيْتَنَا مِن حَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات تے دی تو یقینا ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے اور فَلَمَّا عَنْ جَاہُمْ اِذَاہُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْدِ بَغَیْرِ الْحَقِ پھر جب وہ انہیں نجات لے دیتا ہے تو فوراں ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں یہ مثال بیان فرمائی ہے اس میں جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اگر اس کو دیکھئے تو اس میں جو فیل استعمال ہوا ہے وہ جرائینا کا ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اصل میں فیل جرائینا آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ فلک مذکر معنس واحد جمع سب کے لیے آ جاتا ہے عربی زبان میں بعض ایسے الفاظ ہیں جن میں تذکیر تانیس واحد جمع کی تفریق نہیں کی جاتی یہاں سے اسلوب میں بھی تبدیلی ہوئی ہے اور وہ تمثیل کے تقاضے سے حاضر کے بجائے غائب حقہ ہو گیا ہے تاکہ عموم پر دلالت کرے یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں کیا کہ مثال بیان کرنی ہے تو جن لوگوں کو خطاب کیا گیا تھا انہی کے لحاظ سے سیگے استعمال کرے اس نے حاضر کی بجائے غائب کے سیگے اختیار کر لیے ہیں تاکہ ایک واقعہ عمومی طور پر سامنے آئے تمثیلات میں یہی اسلوب زیادہ موضوع اور محصر ہوتا ہے تو یہ تو کچھ اسلوب کی چیزیں ہیں کہ قرآن مجید نے یہ مثال کس طرح بیان کی ہے کس موقع پر بیان کی ہے اس طرح کی تمثیلات میں قرآن کا طریقہ کیا ہے وہ کیسے ایک بات کو مخاطبین سے اٹھاتا ہے اور پھر اس کو ایک قائدہ عامہ کے طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو وہ ایک عالم جیر صداقت کے طور پر سامنے آئے اور مخاطب بھی اس سے سبق حاصل کرے اور دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کرے یہ جو فرمایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو تو اس سے پہلے ایک اصولی بات کہی فرمایا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے ظاہر ہے کہ سفر تو انسانی کرتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی تو یہ اس لیے فرمایا ہے یہ میں نے لکھا ہے اس لیے فرمایا ہے کہ زمین میں سفر کے تمام ذرائع و وسائل خدای کے پیدا کیے ہوئے اور وہ تدبیر و حکمت بھی اسی نے اطاف فرمائی ہے جس سے کام لے کر انسان نئی نئی ایجادات کرتا اور اس طرح اپنے لیے سفر کی مزید سہولتیں پیدا کر لیتا اللہ تعالی اس طرح انسان کی بہت سی چیزوں کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں یعنی جو اقل انسان کو دی گئی ہے جو صلاحیتیں اسے بخشی گئی ہے جو اسباب اسے فرام کیے گئے ہیں اور پھر ان کے باہمی تعمل سے ایجادات کر لینے کی جو صلاحیت اسے بخشی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ہر پہلو سے کئی مقامات پر قرآن مزید نے پہاڑوں کو سمندروں کو ہواوں کو اور دوسری اس طرح کی قدرت کی کرشمہ سازیوں کو پیش کیا ہے دلیل کے طور پر ایسے ہی سمندر میں چلتے ہوئے جہازوں کو بھی پیش کیا ہے درہا ہرے کہ وہ تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں تو یہ گویا اس پہلو سے تعلق ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خوشکی اور تری میں سفر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر معافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شادہ و فرہا ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں سب کو خدا یاد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراں ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں بغیر کسی حق کے قرآن مجید بغی پر بلعموم یہ ایک شرط آئیت کر دیتا ہے کیا وجہ ہے میں نے لکھا یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے سامنے سرکشی کرے تو وہ ہر حال میں بغیر کسی حق کی ہوگی یعنی سرکشی وہ کسی جابر شخص کے سامنے ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حق ثابت کیا جا سکے لیکن خدا کے سامنے وہ کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہر حال میں وہ بغیر الحق ہوگی اسی طرح سے اس جرم کے گھنونے پن کو واضح کرنے کے لیے پیغمبروں کے قتل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے قرآن میں یہ تعبیل آتی ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر الحق تو وہاں بھی یہی ہے کہ یہ تو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کی بھی حق تلفی ہے اس کے بندوں کی بھی حق تلفی ہے اور بلکہ انسان اپنے نفس کے خلاف بھی اقدام کر کے اس پر بھی اس کے نتیجے میں ظلم ڈھاتا ہے تو یہ فرمانے کے بعد اب جیسے کہ میں نے پیچھے ارس کیا تھا کہ مخاتبین کی حیثیت تو قریش کو تھی انہی سے بات ہو رہی تھی اور اس میں سیگے بھی خطابی کے تھے پھر یہ مثال پیش کی تو اس کو عموم میں لے جا کر پیش کر دیا جیسے ہی مثال ختم ہوئی یعنی یہ ہیلے بنانے کی مثال تھی انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے کس طریقے سے یہ کہتا ہے کہ نشانی دکھا دیں لیکن جو نشانیاں قدرت کے نظام میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان میں کیسے روگردانی کرتا ہے تو یہ پوری بات جب یہاں تک بیان ہو گئی تو اب مخاتبین کے لیے پھر وہی اس لئے یا ایوہ الناس لوگو اندما بغیکم علیہ انفسکم یعنی پیچھے ایزا ہم یبغون اپل ارد بغیر الحق اب خطاب کیا لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پرانے والا ہے یعنی یہ سرکشی اگر خدا کے مقابلے میں اختیار کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ گردوں پیش میں کھڑے ہوئے پہاڑ اس سے متاثر ہوں گے اور ہوایں ہوں گی سمندر ہوں گے اور فضائیں ہوں گی اور زمین ہوگی اس کا وبال تمہیں پرانا ہے خدا کے مقابلے میں سرکشی جو بھی اختیار کرے گا اور چیزوں کے معاملے میں تو افوہ درگزر ہو سکتا ہے لیکن سرکشی خدا کے قانون میں خدا کے ذابطے میں خدا کی زمین پر کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور سرکشی وہ جرم ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب یہ جرم ہو جاتا ہے تو اس طرح کے مستقبرین جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جائیں اپنے رویوں سے سرکشی کا اظہار کریں اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے وہ خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو اب خطاب کیا کہ لوگو یا ایوہ الناس انما بغیکم علا انفسکم تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے یہاں سے خطاب پھر برائے راست قرآش سے ہو گیا یعنی پیچھے بھی خطاب ہونی سے تھا پھر ایک مرتبہ وہی مخاطب ہو گئے مطال حیات الدنیا سُمَّ اِلَيْنَ مَرْجِوْكُمْ فَنُنَبِّوْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ نہائیت سخت بعید ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ سرکشی تم پر خدا کی حجت پوری کر دے گی انسان جب پیغمبروں کی دعوت بھی آ جائے اسے تنبیہ بھی کر دی جائے اور پھر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو معاندت پر اترا ہے سرکشی پر اترا ہے اس نے استقبار اختیار کر لیا ہے اس میں پھر محلت بھی ختم ہو جاتی اور اس کا وبال اس پر آ کر رہتا ہے یہ نہائیت سخت بعید ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ سرکشی تم پر خدا کی حجت پوری کر دے گی اور بالاخر اس کے فیصلہ کن عذاب کی زد میں آ جاؤ گے جو کسی کو باقی نہ چھوڑے ان لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل واقعہ ہے یعنی اگر عام حالات پر یہ بات کہی جائے تو نتائج ہو سکتا ہے کہ نسلوں میں نکلیں اور اس کا تعلق بھی اصلاً آخرت سے ہو لیکن یہ لوگ اللہ کے پیغمبر کے مخاتبین ہیں اور اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہے اور پیغمبر کے مخاتبین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے تو اس لیے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھ لوگے یہ جو الفاظ ہے کہ مطاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو ایک فعل اس پہ مقدر ہو گیا عربیت کے قائدے پر تو میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہے مطال حیات الدنیا ان میں لفظ مطاع ایک فعل محضوب سے منصوب ہے ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا یعنی جو الفاظ ہیں ان میں ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے جہاں فعل مقدر کر دیا ہے اس کو کھولیں تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو ایک مونت ملی ہوئی ہے جتنی ملی ہے وہ ان قوموں کو بھی ملتی ہے جن کی طرف اللہ کے پیغمبر مبوس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ایک عجل مقرر کر دیا تھی یعنی وقت تیہ کر دیا جاتا ہے دو سال دس سال بیس سال جتنی بھی اللہ چاہتا ہے اس محلت کے بعد پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھتے ہیں اس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے پوری دنیا کے لیے بھی ایک عجل مقرر ہے اس میں بھی علم تو خدایی کے پاس ہے لیکن کوئی آگے پیشے نہیں ہوگا تیہ ہے کہ کس وقت اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے اسی طرح سے ہر انسان کے لیے بھی ایک عجل مقرر ہے تو یہ جو محلت کی مدت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثواب دیت پر رکھی کس کو کتنی دینی ہے انسان اگر ایک فرد ہے تو اس کو کتنی ملنی ہے قوم ہے تو اس کو کتنی ملنی ہے اور پورا عالم انسانیت ہے تو اس کو کتنی ملنی ہے اس میں ہر ہر پہلو سے علم اللہی کے پاس ہے میری عجل کا وقت کیا ہے وہی جانتا ہے کسی قوم کی عجل کا وقت کیا ہے یہاں تک کہ رسول کی بیست کے بعد بھی یہ تو تیہ ہوتا ہے کہ اب عجل آئے گی اور زیادہ دیر نہیں ہے لیکن اس کا درست وقت کونسا ہے وہ کب آئے گی یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں ہوتا اور یہی صورتحال پوری انسانیت کی عجل کی ہے یعنی قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم اللہی کے پاس ہے اس میں یہ فرمایا کہ یہ محلت ہے کتنی ملتی ہے اس کا فیصلہ تو ہم ہی کریں گے لیکن اس میں کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھالو پھر ہونا کیا ہے سُمَّ اِلَيْنَ مَرْجِوْكُمْ فَنُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے یعنی اگر کوئی فرد ہے تو اس کو بھی قومیں ہیں تو ان کو بھی اور پوری انسانیت ہے تو ان کو بھی محلت ہے ختم جانی ہے ایک دن پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے تھے یعنی یہ محلت کیوں دی گئی ہے جگہ جگہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اصل میں اس لیے دی گئی ہے کہ یہ محلت محلت عمل ہے اس میں جو کچھ تم کرو گے اس کے لیے مصول ٹھرائے جاؤ گے جواب دے ٹھرائے جاؤ گے ہم اپنی بارگاہ میں جب ملاقات کا موقع دیں گے تو پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے تو یہ سمجھ لو دنیا میں جو نفع اٹھانا ہے اٹھا لو اِنَّمَا مَسَلُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا كَمَائِنَا نَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ الْنَّاسِ وَالْعَنْعَامِ اللہ حکبر دنیا کی یہ زندگی یعنی یہ جو ہم شب و روز میں گزارتے ہیں دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہ مضمون ظاہر ہے کہ مقدر ہے لب و لہجے سے واضح ہے دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا یہ تمثیلات اب اس طرح کی صورتوں میں بہت آتی ہیں جن میں انذار استدلال کے اسلوب میں ہوا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ تعریفی واقعات سے خبردار کیا جائے اس میں پیغمبروں کی سرگزشتیں سنائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گرفت کی مختلف موقعوں پر لیکن استدلال میں تمثیلات بڑی مؤثر ہوتی ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت اور انجیل تو اس کا ایک بے مثل نمونہ ہے قرآن میں بھی بہت سی تمثیلات آئیں ہیں تو یہاں دنیا کی وہ زندگی جس نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے اس کی مثال بیان کی ہے یعنی دنیا کی زندگی کے مختلف پہلو ہے دنیا کی زندگی آخرت کا مذرہ ہے دنیا کی زندگی میرے لئے سامان عبرت ہے دنیا کی زندگی میرے لئے امتحان ہے اور میں اس میں جددجہد کرتا ہوں لیکن اگر یہ دنیا کی زندگی غفلت میں ڈال دے تو پھر اس کی مثال کیا ہے یہ بیان کر رہا ہے قرآن دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ فختلت بھی نبات الارض تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلی زمین تھی بنجر پڑی ہوئی تھی بارش برسی بارش برسی تو معلوم ہوا کہ سارے مسام کھل گئے ہیں اور ایک ایک ذرے سے اللہ تعالی روئیدگی نکالتا چلا جا رہا ہے نباتات ہی نباتات ہر طرف یہ اگر کبھی نظارہ کرنا ہو تو ان علاقوں میں جائیے جہاں بارش بہت ہوتی ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اب کوئی خوشک زمین یا جس کو ہم مٹی کہتے ہیں یہ کہیں نظر آئے گی وہی صورت بن جاتی ہے کہ درو دیوار سے گویا سبزہ اگرا ہوتا ہے تو فرمایا کہ بارش ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ چھا گیا اور کونسی نباتات ارشاد ہوا مِمَّا يَاقُلُ النَّاسْ وَالْعَنْعَامِ وہ بھی جنہیں عدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالی جو سبزہ پیدا کرتا ہے درخت پیدا کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے تو وہ صرف یہی نہیں ہے کہ نظر نوازی کا سامان بنتی ہیں بلکہ وہ ہمارے لیے غزہ بنتی ہیں آدمی بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو خیر اس کا ایک پہلو تھا آگے دیکھو حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرَفَهَا وَزَّيِّنَتْ وَزَنَّا أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونک پر آگئی یعنی آہستہ آہستہ سبزہ بڑھتا چلا جاتا ہے بارش ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونک پر آگئی اور اس نے بناو سنگار کر لیا جب وہ دلہن کی طرح سج جاتی ہے اور زمین والوں نے خیال کیا بارش ہوتی ہے آج کے زمانے میں تو خیر اور بڑی نعمتیں اللہ تعالی نے پیدا کر دی ہیں جو رفائیت کا اور انسان کے لیے دولت کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن صدیوں تک تو یہی صورت رہی ہے کہ بارش ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں یہی صورت ہوتی تھی اور پھر انسان اپنی رفائیت کے اپنی خوشحالی کے اپنے لیے آسائشوں کے خواب دیکھتا تھا کہ اچھا یہ زمین ایسی پررانک ہو گئی ہے اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ کیا کہنے یہ تو سبب ہمارے لیے ہے اور ہمارے ہی لیے یہ باغ و باہر بن گئی ہے تو فرمایا کہ وَزَنَّا أَحْلُهَا أَنَّهُمْ كَادِرُونَا عَلَيْهَا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں یہ جو تعبیر ہے کہ پوری قدرت رکھتے ہیں عربی زبان میں یہ جس بلاغت سے اپنے مدہ کو ادا کرتی ہے اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے اس لیے میں نے وضاحت کی ہے کہ مطلب کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ اس حوصلے اور امن کی تعبیر ہے جس سے فصل کو اس کے جوبن پر دیکھ کر اس کے مالکوں کے دل لبریز ہو جاتے ہیں یعنی جو قیفیت پیدا ہوتی ہے یہ میری فصل ہے یہ میرے کیت ہے یہ میری سبزیاں ہیں یہ میری گندم ہے یہ میری کپاس ہے یہ اصل میں میرے لئے خدا کی نعمتیں ہیں جو زمین نے غلدی ہیں تو ایک طرف خسن پیدا ہوتا ہے زمین بناو سنگار کر کے گویا دلن بنی ہوئی سامنے آ جاتی ہے اور دوسری طرف مالکوں کے لئے یہ احساس پیدا کرتی ہے یہ امنگ یہ جذبہ پالیہ ہم نے سب کچھ فرمایا جب اس جگہ تک بات پہن جاتی ہے یعنی دیکھیں شروع کہاں سے کیا تھا بارش برسی ہے زمین کی نباتات نکلنے لگی ہیں جہاں تہاں سے کونپنیں نکلیں گدرائیں تنیں بنیں اور اس کے بعد لیل ہاتے ہوئے کھیت سامنے آنے لگے انسان نے ایک پہلو سے نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ اچھا میرے لئے تو یہ سبزی اگائی ہے میرے لئے یہ گندم اگائی ہے میرے لئے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں پھر اپنے جانوروں ریورڈ کی طرف نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ ان کے لئے بھی غیر معمولی سامان ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد اسی خوشی میں اور اسی اومنگ میں روز اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے وہ جوبن پر آتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سجدج کے ساتھ گویا رکسہ ہو گئی ہے اور پھر انسان کے اندر بالکل جب وہ آخری درجہ میں پہن جاتی ہے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ سب خطے بھر جائیں گے اور اب میرے لئے دونت ہی دونت ہے تو گویا پوری تصویر یہ ہے اس تصویر کو تمثیل کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہاں پہنچ جاتی ہے بات تو کیا ہوتا ہے اتاہا امرنا لیلن او نہارن فجالناہا حسیدن کان لم تغنی بالعمس قَذَالِكَ نُفَسِّلُ اللَّا يَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کھیتی والے خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کھیتی ہماری ہے تو کیا ہوتا ہے تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آگیا پھر کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب سوتے میں یا جاگتے میں اور پھر ہم نے اسے ایسا کٹ کر دھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھائی ایک طوفان اٹھتا ہے ایک یالہ باری ہوتی ہے ایک زلدلہ آتا ہے اور اس کے بعد سب کچھ سمیٹ کے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے چشم زدن میں اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لوگ فرمایا یہ جو ہم نے بیان کیا ہے ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اسی طرح کھون کر بیان کرتے ہیں پیچھے کیا تھا یہی تھا کہ انسان جس وقت اپنے آپ کو کامیابی کے مقام پر دیکھتا ہے تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں لیکن اس دنیا کے اندر کی کامیابیاں یہ کوئی ابدی کامیابیاں نہیں ہیں تو یہ مثال کس کی دی اسی بات کی مثال دی کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی چیز ہے درہا حالے کہ یہ تمہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ سب ہے بارش ہو رہی ہے کھیت لیلہ ہارے ہیں دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں اس میں زینتیں بھی ہیں اس میں حصے جبالیات کی تسکین بھی ہے اس میں کمالات بھی ہیں اس میں کرشمیں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن جسدن خدا کا فیصلہ آئے گا تو اس وقت ایسے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا گویا کل وہاں کچھ تھائی تو یہ مثال بیان کی ہے دنیا کی زندگی کے اس پہلو کی جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے تم بھولے ہوئے ہو یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں آئے گا یہ کچھ معلوم نہیں کہ فرد کے لیے کب اللہ کا حکم بن کے آ جائے اور آتا ہے جب تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کس طرح سے شاہ گدا بن جاتے ہیں کچھ معلوم نہیں کہ کب کسی قوم کے لیے آ جائے اور یہاں جو لوگ مخاطب ہیں ان کو تو بتا دیا گیا ہے کہ درانتی تمہاری جڑوں میں رکھی ہوئی ہے کسی بھی وقت کٹ کر پھینک دیا جاؤ گی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری انسانیت کے لیے کب آ جائے اور جب آئے گا تو یہی ہوگا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں کوئی چیز ہی نہیں تھی وہاں پر ارشاد فرمایا واللہ یدو علیہ دار السلام لوگو تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو یہ تمہیں احساس نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا لوگو تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو یعنی یہ تمہاری حالت ہے اور اللہ کیا کر رہا ہے وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے سلامتی کا گھر یعنی یہاں کے تو ہر کھیت کو ہر نعمت کو ہر دولت کو ہر وقار کو ہر ایجاد کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ خدا کا حکم کب آ جائے اور وہ صورتحل پیدا ہو جائے یہ سلامتی کا گھر نہیں ہے دنیا یہ امتحان گاہ ہے اور اس میں ہر لحظے اللہ کا یہ حکم گویا تمہارے سروں کے اوپر منڈلارا ہوتا ہے لیکن اللہ تمہیں کس جانب دعوت دے رہا ہے اس دنیا کی زندگی کے مقابل میں سلامتی کے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف میں نے لکھا ہے جس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہاں نہ ماضی کے پشتاوے ہوں گے نہ مستقبل کے اندیشے وہ سراسر سلامتی ہوگی سلامتی کا مطلب یہاں یہ ہے لوگوں تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور پھر وَيَهْدِي مَنْ يَشَاؤُ إِلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے یعنی یہاں پھر بتا دیا کہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پکڑتا ہے اس غفلت سے نکالتا ہے اس کی اصل حقیقت پر متوجہ کرتا ہے تمہیں تمہارے انجام کے بارے میں خبردار کرتا ہے اور پھر اگر تمہاری فطرت صحیح ہے اور تم نے خدا کے نور کی قدر کی ہے تو ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں صحیح راستے پر چلا دیتا ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے لیکن اس کے شرائط ہیں یعنی یہاں ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور گمراہی کے گڑے میں بھی اللہ ہی گراتا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہیں ڈال دیا نہیں اس کے شرائط ہیں اگر تم نے اللہ کی ہدایت کی قدر کی ہے تو وہ پھر کہیں فسلنے لگو گے تو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکالے گا اور اگر قدر نہیں کی سرکشی اختیار کی ہے یہ سرکشی باطن میں ہے یا ظاہر میں ہے تو پھر بھی نتیجہ نکلے گا اور وہ یہ کہ محلت ملے گی اس کے بعد اسی گڑے میں دھکیل دیے جاؤ گا جہاں جہاں تم جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے قانون کے مطابق میں نے اس پر لکھا ہے یعنی اس قانون کے مطابق کیا قانون ہے جو سیدھی راہ کے سچے طالب ہوں وہ اس کے مستحق ہیں کہ اللہ انہیں سیدھی راہ دی یعنی وہ شرط کیا ہے آدمی سچا طالب بن کر رہے ہیں اسی چیز کو میں کئی مرتبہ توجہ دلاتا ہوں کہ مہد سے لہد تک شعور کی عمر کو پہنچنے سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک آدمی کو کبھی سبرام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ علم یا عمل میں فی الواقع عالم ہو گیا ہے یا عامل ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں یعنی ایک طالب ہے طالب علم علم کا ہے تو طالب اور عمل کا ہے تو اللہ سے توفیق کا طالب کہ وہ اس علم کو صحیح اصولوں پر عمل میں بدلنے کے لیے میری دستگیری کرے مجھے پکڑ کر وہاں تک پہنچائے تو یہ اللہ کا ہدایت اور زلالت کا قانون ہے گمراہی اور رہنمائی کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سیدھی راہ پر لے جاتا ہے تو فرمایا کہ واللہ یدوو الہ دار السلام تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو جس کی پیچھے مثال بیان ہوئی ہے یعنی جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کس چیز کی عجل آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے لِلَّذِينَ آخصَنُ الْخُسْنَ وَزْزَيَادَةً پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے کیا کہنے اور اس پر مزید بھی یعنی جو میں نے دینے کے وعدے کر رکھے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی اور اس پر مزید بھی اس زیادہ میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان سمو دیئے ہیں لِلَّذِينَ آخصَنُ الْخُسْنَ وَزْزَيَادَةً پھر جن لوگوں نے بھلائی کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی وَلَا يَرْحَقُ وَجُوَهُمْ قَتْرٌ وَلَا زِلَّةً اُلَائِكَ اصْخَابُ الجَنَّتِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ زلت وہی جنت کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ اقول و قولی حازہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ بَلْسَائِرِ